نحمده ونسلی ونسلن علی رسوله النبی الكہیم وعلا آلہی واسحابہی اجمعیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی سیدنا ومولانا محمد ومارک وسلیم صلاتا وسلاما کسیما کسیرا خوفیت الہی اپنے موشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درست اللہ ہے اللہ تعالیٰ اس درست کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں کفر کے معاشرے میں یا باطل کے معاشرے میں اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح سے کی جائے اس پر حضرت مولانا سید ابو الحسن اللہ نبی رحمت اللہ علیہ کی خود ارشادات چل رہے تھے جس میں بات چل رہی تھی کہ ایک ایمان والے بندے وہ اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پاس جو اسلام تا سرمایہ ہے اور ایمان کی جو نعمت ہے وہ کم نہ ہونے پائے وہ نعمت کم نہ ہونے پائے وہ نعمت بڑھنی تو چاہیے لیکن وہ کم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ذرا سا تصور کر لیں یہ بات انسان کے تصور میں آ جائے کہ دنیا کتنی مختصر ہے اور آنے والی زندگی کتنی طویل ہے اور آخرت میں کن مراحل سے میرا واسطہ پڑھنے والا ہے آخرت کے جو مراحل اس کی کچھ تفصیل کل میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس دنیا سے میں انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر دوسرے جہان کے مراحلے وہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان انتخال کے مرحلے سے گزر رہا تھا پہلے یہ عالمِ ارواح میں تھا پھر عالمِ ارواح سے اس کا انتخال ہوا انتخال کے معنی منتقل ہونے کے ہیں تو عالمِ ارواح سے جب یہ منتقل ہوا تو ماں کے رحم میں آیا اور ماں کے رحم سے اس نے انتخال کیا تو دنیا میں آیا اب یہ دنیا سے جب انتخال کرتا ہے تو یہ برزخ میں چلا جاتا ہے کہ برزخ سے جب یہ انتخال ہوگا وہاں سے جب یہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو میدانِ حشر میں ہوگا لیکن وہ بھی اس کی جائے قرار نہیں ہے اب میدانِ حشر میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اگر نیت ہے تو جنت میں جائے گا اگر بد ہے تو جہنم میں جائے گا کہ وہ اس کا ٹکانہ ہوگا تو انسان اس انتخال کے مرحلے سے گزر رہا ہے تو اس لئے فرماتے ہیں کہ انسان کن مراحل سے گزر رہا ہے اور کن مراحل سے میرا واسطہ پڑھنے والا ہے اس چیز کو سوچنا چاہیے اور وہ دن انتہائی قریب آ رہا ہے کون سا دن؟ اللہ کے سامنے پیشی کا دن اللہ نے قرآن میں کہا نا ایمان والوں کو فتاہ کروائے کہ ہر جان ہر جی یہ دیکھ لے ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لئے کہا تھا کل کے لئے کون سی کل؟ دنیا کی کل نہیں آخرت کی کل کے لئے وہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا میدانِ حشر میں والتنظر نفس ماخد نمت لغت تو اس کل کے لئے انہیں کیا تیاری کی ہے؟ کاش کہ اگر یہ فکر انسان کو لگ جائے اور اس آنے والی کل کی تیاری میں یہ لگ جائے تو آخرت تو بہت اچھی ہو جائے اور اس کل سے واسطہ پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ اس کل سے ہمارا واسطہ نہیں پڑھنا اس کل سے واسطہ پڑھنا ہے جیسے دنیا کی کل کی فکر ہوتی ہے کہ کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے کیسے رہیں گے کل کیا کیا کام کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دفعانی ہے جس کو تم سوچتے ہو اس باقی کو کیوں نہیں سوچتے ہیں تو اس دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کروگے اس چیز کا مراہبہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میں کیا چیز پیش کروں گا اور کبھی انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی قیامت تو بہت دور ہے تو جب قیامت آئے گی تو جزہ اور سوزہ ہوگی تو اس لیے ابھی تو عیش کے ساتھ گزرتی ہے عیش کے ساتھ گزارتے رہو تو بھائی جس کی آج موت واقعی ہی اس کی آج قیامت خائم ہوگی آج ہی قیامت خائم ہوگی اس کے لیے وہ کون کی قیامت سمجھتا ہے بس اس کی آج قیامت ہوگی اس کی قبر اب اس کی آمال کا صندوق ہے حدیث میں آگر آپ نے فرمایا کہ مومد کی جو قبر ہے یہ اس کے آمال کا صندوق ہے اب اس قبر کے صندوق میں جو کچھ اس نے جبا کیا ہے وہی اس کو ملے گا اگر اس میں کچھ صحاب بچھو انگاریں جبا کیے ہیں یعنی دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مزاری ہے تو قبر میں وہی چیزیں ملے گی اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کیے اچھے آمال کیے ہیں تو پھر وہ قبر جو ہے جنب سباہ ہوگی پھر وہ گلے گلزار ہوگی ابھی انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس قبر کے صندوق میں وہ کیا چیز جبا کر رہا ہے اسی طرح ایک حدیث پاک کا مقوم ہے ایک صحابی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ بھائی سفر جو ہے بہت طویل ہے اور سفر مشقت والا بھی ہے اس کے بوجھ ہلکا رکھنا بوجھ ہلکا رکھنا حدیث پاک کا مقوم میاز کر رہا ہے یعنی سفر کون تھا آخرت کا سفر اس آخرت کے سفر میں بوجھ ہلکا رکھنا اب بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے گناہوں کا ہوتا ہے کیونکہ جو کس تم یہاں سے لے کے جاؤگے وہ جاچنے والا ہے پرندے والا وہ بہت باریک بھی ہے وہ کھرے وہ کھوٹے کو پہچانتا ہے دنیا پر تو ہوتا ہے انسان کھوٹا جو ہے وہ دھوکہ دے کے چلا دیتا ہے جالی روڑ بھی چلا دیتا ہے لیکن وہاں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو پھر وہاں پر کھوٹے کو نہیں چلا سکے گا اس لیے فرمایا کہ اپنے عامل کو کھرا لے کے جانا کھوٹا لے کے مجھ جانا یعنی جو عمل کرنا وہ اخلاص کے ساتھ کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا وہاں پہچانا جائے گا پکڑا جائے گا تو راستہ بڑا دشوار گزار ہے آپ نے فرمایا بہت کٹھن ہے مشکل ہے بوجھ ذرا ہلکا رکھنا بوجھ کس چیز کا ہے نیکیوں کا بوجھ نہیں ہوتا نیکی بڑی لطیف چیز ہوتی ہے بوجھ گناہوں کا ہوتا ہے اس لیے آپ ایک صحابی سے فرما رہے ہیں اللہ کی حبید صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت راستہ بہت دشوار گزار ہے میرا بہت جلکہ رکھنا بہت ہی گناہ تمہارے ساتھ ہی ہونے چاہیے ورنہ آگے کا سفر مشکل ہو جائے تو یہ جو تصبر ہے نا کہ ابھی تو قیامت بہت دور ہے تو جب آئے گی تو دیکھیں جائیں گے ابھی تو عیش کے ساتھ گزار کی ہے گزار نہیں 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 لوکہ ہے جس کی آج موت واقع ہوئی اس کی آج قیامت قائم ہو گئی ہم وہ کونسی قیامت سے انتظار کر رہا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو آخرت میں کن مراحل سے گزرنا ہے اور اس کا واسطہ کن چیزوں سے پڑھنے والا ہے اور وہ دن انتہائی قیب آ رہا ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا نا وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَتْ کل سے تابع کیا ہے کل تو آج کے بعد کل تو بہت غریب ہے آج کے بعد کل دور نہیں ہے اسی طرح سے قیامت سے دن بہت غریب ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری موت ہم سے بہت غریب ہے کہ موت ہمارے سروں پر مسلط ہے ملک الموت ہمارے سامنے سے گزرتا ہے ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے کہہ رہے کہ اس غفلت کے اندر پڑھے ہو انقریب ہمارا واسطہ مجھ سے پڑھنے والا ہے تو وہ دن انتہائی قریب آ رہا ہے اور پھر سوچے کہ میری سابقہ زندگی مگر در حقیقت پلک جھپجنے کی طرح گزر رہی ہے آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ انسان کی سندگی کا وقت گزر جاتا ہے کہ انسان جب ماضی کے اندر جھاگتا ہے اور آج کو دیکھتا ہے تو کتنا طویل زمانہ گزار چکا ہوتا ہے لیکن اگر اس زمانے کا حساب اگر لگائے اس گزرے ہوئے زمانے میں اس نے اپنے دامت میں کامیابیوں کو سمیٹا ہے یا ناکامی کو سمیٹا ہے کس چیز کو سمیٹا ہے اور کامیابی یہ نہیں کہ دنیا کا کتنا مال جessment کیا ہے دنیا کی کتنی طرف کی ہے یہ کامیابی نہیں کامیابی یہ ہے کہ اللہ کو کتنا راضی کیا اللہ کی رضا میں کتنا زندگی کو گزارا اور اللہ کو کتنا ناراض کیا یہ ہے ا Ț گزرے ہو شیفی کہ اتنی تیزی کے ساتھ میری زندگی کا وقت گزر گیا اور وقت گزرتے گزرتے انسان اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے لڑک پانا آتا ہے پھر اس کے بعد میں موجوانی جوانی پھر شادی ہو گئی پھر کاروبار میں لگ گیا دنیا کے کام دست ہو پھر اولاد ہو گئی پھر اولاد کی فکر کیوں ہو گئی پھر اولاد کی تربیت کی فکر اولاد کی تعلیم کی فکر پھر بڑی ہوئی تو شادی کی فکر یہ کرتے کرتے خود یہ قبر کا اندر من جاتا ہے قبر کی دہلی سے پہنچ جاتا ہے لیکن اتنی زندگی کا اتنا تغییر حصہ جو گزارا کیسے گزر گیا اگر ماضی میں جھاکے تو لگتا ہے جیسے پلک جبکتے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا یہ کیا ہوا یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو نا اکسی نوے سال کا سو سال کا اس سے بھی پوچھو کہتا ہے کہ میری عمر کیا ہے تو کچھ نہیں ہے اس سے اپنی عمر کچھ نظر نہیں آتے یعنی وہ زندگی اس رفتار کے ساتھ گزر گئی کہ پیشے نظر نہیں آتا کہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ابھی کیا عمر ہے میری کچھ بھی نہیں ہے تو کتنی عمر گزرنے کے بعد بھی انسان سوچتا بھی میری عمر کچھ نہیں ہے یہی تو دھوکہ ہے کہ بھئی افتر تو تو گزار چکا ہے اس لئے فرمانے کے لئے کہ اور انسان اگر اس چیز کو سوچ لے اس کے رومتے کھڑے ہو جائے رومتے کھڑے ہو جائے اچھا زندگی کے پچاس سال گزار رہی ہے سات سال گزار رہی ہے میں نے جمع سا کیا کتنا آخر پہ بھیجا کیونکہ حبیس میں آتا ہے کہ انسان تو دنیا کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے بھاغ رہا ہوتا ہے آپ نے حرمائے کی کہتا ہے جی میرا مال میرا مال میرا مال تیرا مال کہا سنگو کہ جو تُو نے کھا لیا وہ تیرا ہوا اور جو تُو نے پہن کر بوسیدہ کیا وہ تیرا ہوا اور جو تُو نے آخرت کے ایک آؤن میں جمع کر دیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا آخرت کے ایک آؤن میں جمع کیا وہ تیرا ہوا بھاغ رہی تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے تو دھوکہ لگا تُو کہتا ہے میرا مال میرا مال تیرا کہاں سے ہوا اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے جس چیز پر تُو ناز کرتا ہے فخر کرتا ہے جس مال کو جمع کرتا ہے جب یہاں سے روح پرواز کرتی ہے وہ سب پرایا ہو جاتا ہے اور ایسا پرایا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں نظر آتا ہے کہ باپ کا جنازہ دھر پہ پڑا ہوتا ہے اور اولاد مال کے لئے دست و گریبہ ہوتی ہے مال کے لئے لڑ رہے ہوتے ہیں چیزوں پر قبضے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے قبضے میں آ جائے وہ چیز میرے قبضے میں آ جائے اندازہ لگائی یہاں تک نوبت آتی ہے ایسے واقعات بھی ہیں کہ جس میں مرے ہوئے گئے اگوٹے کامزوں پر لگوائی جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں میں نے باپ کے اگوٹے کامزوں پر لگا رہے ہیں انگلیوں کو فنگر پرٹ اس کے لیے رہے ہیں کس لیے کہ چیزوں پر خمزے کرنے کیلئے بدلیتی اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ بھائی مال تو اس نے جمع کیا تھا اور ایش قوم کرتا ہے بعد والا ایش اولاد کرتی ہیں لیکن فرما ہے کہ حساب اس کو دینا پڑے جمع اس نے کیا تھا حساب اس کو دینا پڑے گا ایش اولاد کرے گی اس لیے انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں حلال برائے سے مال جمع کرنے سے شریعت بنا نہیں کرتی اچھا کاروبار اچھی ملازمت شریعت بنا نہیں کرتی لیکن اس کے ساتھ اپنی اولاد کے بھی تو بنانا چاہیے اولاد کے بھی تو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا چاہیے کہ ہمارے بعد یہ اولاد ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو اس کا ایمان محفوظ ہو اور یہ ہمارے لئے نیک نامی کا ذریعہ بنے یہ ہمارے لئے رسوائی اور بدرانگی کا ذریعہ نہ بنے اس اولاد پر بھی محنت کرنی چاہیے ساری محنت دنیا کیلئے نہیں کرنی چاہیے یہ اولاد انسان کی کمائی ہے مال انسان کی کمائی نہیں ہے انسان کی شنافت اس کی اولاد ہوتی ہے مال اس کی شنافت نہیں ہوتی آج لوگوں نے مال کو اپنی شنافت بنا رکھتا ہے حالانکہ مال تو فانی چیز ہے آج ایک اور کل نہیں ہے تو جو ایسی بے یقینی کتاب ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے وہ شناف چلتے ہو سکتی ہے تو شناف انسان کی اولاد ہوگی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا نصب چلتا ہے اس کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں اس پر بہتر کرنی چاہیے اسے بنانا چاہیے تاکہ وہ صدقہ جاریہ ہو وہ نیک نامی کا ذریعہ بنے اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہوگا یہ ایسی انویسمنٹ ہوگی کیونکہ دنیا سے چلا جائے گا نیک اولاد کھوڑ کر جائے گا اس نیک اولاد کی نیکی کا سواق اس کے نام آمال پر پہنچتا رہے گا تو یہ اصل کام کرنے کا ہے تو اس لئے فرمادے کہ اگر انسان اپنے ماضی کو سوچے اچھا ایسا گزر گیا اس کے روم پہ کھڑے ہو جائے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شدد پریشانی سے دم نکل جائے یہ سوچ کر اس دمرہت کے ساتھ آپ کا دم نکل جائے کہ اتنا سرمایہ زندگی کا گوا چکا اور میرے دامن میں سے کچھ بھی نہیں ہے میرا دامن تو بلکہ خالی ہے تو میں نے کیا کیا اور جو وقت گزر گیا اب وہ وقت پلٹ کے مل نہیں سکتا وہ گزر گیا سے گزر گیا جو ماضی ہوا ماضی ہوا اب اس کے بعد اس کی تلافی کی کوئی صورت موجود نہیں ہے کہ اس ماضی کی تلافی کی طرح سے کرے سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے روئے اللہ کے سامنے اس سے فار کرے اللہ سے معافیہ مانگو کہ اللہ میں نے اپنے ماضی کو تباہ کر دیا برماد کر دیا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے والا اس کی تلافی کی کیا صورت ہے کیونکہ جو وقت موجودہ ہمیں حاصل ہے اس موجودہ وقت کا بھی ایک حق ہے تو جو انسان کس موجودہ وقت کے حق کو ادا کرے گا والا ماضی کی تلافی کیا سے کر سکتا ہے اگر ماضی کی تلافی کرے گا تو اب کا حق ضائع کر دے گی تو اس کی کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے جو ماضی غفتت میں گزر گیا سو گزر گیا اب سوائے ندابہ اور اس کے فار کے اب سو کوئی حل نہیں ہے فرمایا کہ اگر ہم نے اس ملک میں سب کچھ کیا دنیا کے لئے لوگ جاتے ہیں نا یورپ جانے کے لئے خادیانیت کا فام برکے چلے جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جن سے خادیانیت کا فام بردی ہے وہ تو قادیانی ہو گیا اپنا ایمان اس نے چلا گیا اب مسلمان نہیں رہا کس لئے جی یورپ جانا ہے تو یورپ نے کہا وہاں درختوں پہ کوئی یورو لگے ہوئے ہیں ڈانر لگے ہوئے ہیں کوئی پورڈ لگے ہوئے ہیں کہ درختوں سے جھار جائے کے تو کمالے گا اور وہاں تو بھائی ہڈیاں پیچنی پڑتی ہیں اچھے اچھے آدمی کا عرق وہاں میں نکل جاتا ہے گدے کی طرح پلنا پڑتا ہے وہاں پہ میں نے وہاں کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھا ہے کس طرح گدے کی طرح محنت کرتے ہیں جب کہیں جا کے کچھ ان کو ملتا ہے اگر اتنی محنت اپنے ملک میں کرے اپنا ملک اپنا ملک ہوتا ہے یا کہیں جانا آدھی حضرت اور احترام سے رہ سکتا ہے کم بتائی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے کہ جیسا وہ ملک ہیں ان کے تابق اس کا بیار بھی رہ سکتا ہی ہوتا ہے اور اس کے حساب سے محنت بھی کرنی پڑتی ہے تو بڑے بڑے حد حرام جہاں سے جاتے ہیں کہ شاید وہاں جاگے اور اس درختوں سے نوٹ ملے گے اور جھال لے گے تو ایسے ملکوں میں جانے کے بعد سب کچھ انسان کرے لیکن اپنے ایمان کو ساہا کر دے تو فرماتے ہیں کہ سب کچھ کیا لیکن آخرت کے استہذار اور خدا کے خوف کی یہ کمائی لٹا دی آخرت کے لٹا دی ہے مرباد کر دی ہے تو پھر ہم سے بڑھ کر کوئی بدرشیب نہیں ہوگا کوئی بدرشیب نہیں ہوگا اور پھر آج کے زبانے کے اندر یہ تو پہلے وقت کی کہانی تھی نا اب بات آگے بڑھ چکی ہے اور بات آگے اس طرح سے بڑھ چکی ہے کہ اب دنیا اس شوشل میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل بلیج بنا دیا ہے دنیا کو ایک جگہ میں جمع کر دیا ہے گلوبل بلیج بن گئی ہے اب یہ فاصل خواب ہو چکے ہیں اس شوشل میڈیا نے بلکل پوری دنیا کو ایسے جوڑ کے رکھ دیا ہے اب یہ فتنہ جو ہے ہر جگہ یہاں بھی موجود ہے جس کے ہاتھ میں یہ مبائل ہے اس مارٹ فور فتنہ آج یہاں بھی موجود ہے یہ یہاں بھی لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کی حیات اور جنازہ نکالنے کا یہ ذریعہ ہے بے راہ روی کے راستے پر لے جانے کا یہ ذریعہ ہے انسان کے عقائد کو برباد کرنے کا یہ ذریعہ ہے تو آج کہا انسان بہار جائے گھر بیٹھے آج برباد ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے اس شوشل میڈیا کے ذریعے سے کیونکہ آج دنیا اس کی ہتیلی پر آ چکے ہیں ساری دنیا سمٹ کر اس کی ہتیلی پر ایک عسکرین کے پر ساری دنیا موجود ہے تو آج گھر بیٹھے برباد ہو رہا ہے وہ بہار جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا کہا کہا نسان کر رہے اور ایمان کی حفاظت کی طرح سے ہوگی تو ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان بچ جائے آج خالصات کے کچھ اشعار یہاں پہ لکھے کہ لطف دنیا کے ہے کتنے دن کے لیے لطف دنیا کے ہے کتنے دن کے لیے کھونا جندت کے مزے ان کے لیے دنیا کا لطف کتنا ہے اس کے لیے جندت کے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے کھو رہا ہے اس کو کھوٹی کر رہا ہے ان دعمتوں کو دایا کر رہا ہے تو لطف دنیا کے ہے کتنے دن کے لیے کھونا جندت کے مزے ان کے لیے گر یوں کیا اے دل یعنی اگر تُو نے ایسا کیا کہ دنیا کے مزے کیا جندت کو کھوٹا کر لیا گر یوں کیا اے دل تو پھر یوں سمجھ تُو نے نانا گل دیئے تن کے لیے تُو نے نانا گل دیئے تن کے لیے یعنی تھول دے دیئے اور تھول دینا تن کے لیے اور خوش ہے کہ جی میں نے تن کے جمع کر لیا یعنی یورپ گیا امریکہ گیا برطانیہ گیا وہاں جا کر اپنی نسلوں کے ایمان کو دعو پر کھلا دیا مال جمع کر لیا تو اپنے جگر گوشے اس معاشرے کی نظر کر لیے اپنے ڈائیمنڈ دے اس معاشرے کی نظر کر لیے اور چاہتے پونٹ جمع کر لیے یورو جمع کر لیے یا ڈالر جمع کر لیے تو پتھر جمع کیے نا وہی ہے کہ گل دیئے اور تن کے لیے کہ اپنا چمن کو اجان لیا اور وہ تن کے لیے کا خوش ہو رہا ہے تیرے تن کے کسام آنے والے تو اس لیے ہماری ترضی ہونی چاہیے کہ بھائی کچھ بھی ہو لیکن ہمارا ایمان ضائع تھا بس ایمان کی حفاظت ہوئی چاہیے کہ یہ ایمان سلامتی کے ساتھ ہم بچا کر اپنی خبر تک لے جائے اللہ ہم اس کی توفیت اطاع فرمائے وآفر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآخفة دل مختصین والصلاة والسلام وعلا اشرف الاندیات والمسلین اللہ نصل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنيا حسنا وفیل آخیرہ حسنا وفیل آخیرہ حسنا وفیل عزب اللہ ربنا ادمیم لنا نورنا واقفر لنا انکا على كل شيء خدیر اللہم اعنینا على زکریکا وشکریکا وحسن عبادتا اللہم وفقنا لما تحب و ترغا من القول والعمل والفعل والنیت والهدار انکا على كل شيء خدیر اللہم ارزخنا حبتا وحب حبیبك صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزخنا شہادتا بی سبیلک وجعل موتنا ببلدی رسولک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ والے گناہوں کو معاف کرمو یا اللہ والی خطایاں سے درگزر کرمو یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا کرمو اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب کرمو رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا کرمو یا اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کا ہمیں فکر عطا کرمو یا اللہ اپنی موت کو یاد رکھنے والا بدہ اعمال آخرت کا یا اللہ احتمام کرنے والا بنا یا اللہ جو ہمارا ماضی غفلتوں میں گزر گیا یا اللہ اس ماضی کی تلافی کا ہمیں فکر عطا کرمو اپنے ماضی پر یا اللہ ندامت اور قشمانی عطا کرمو یا اللہ اپنے حال کی نگرانی کرنے والا بنا یا اللہ اس حال کو یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ بنا اعمال میں استقامت کا ذریعہ بنا کسرت ذکر دوام طعام کی یا اللہ توفیق عطا کرمو ذکر و فکر والی حیاتِ طیبہ یا اللہ نصیب کرمو اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد کرمو اپنی محبت سے معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز کرمو اپنے اغیار سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی کرمو اے اللہ مردار دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دے مال کی محبت کو دلوں سے لکال دے جاں کی محبت کو دلوں سے لکال دے یا اللہ ہر قسمی شہوات اور لذات کو دلوں سے لکال دے اے اللہ اپنا خوف بھی عطا فرما اپنی محبت بھی عطا فرما یا اللہ تیرا اتنا خوف عطا فرما کہ ہم تیری نافرمانی سے باز آ جائے اے اللہ اپنی اتنی محبت ہمیں عطا فرما کہ جو آمال میں سستی ہے غفلت ہے وہ دیور ہو جائے یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات اتا فرما سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابغام رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال اتا فرما آسان اتا فرما برکت والا اتا فرما یا اللہ رزق زاہر بھی اتا فرما رزق باطن بھی اتا فرما اپنی محبت اور معارفت کے رزق اتا فرما کبھی کسی کو مخلوق کا مہتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بکاری بنا اپنے در کا منتع اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو خطا فرما اپنی ذاتِ عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے مابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی طرف کی آزا کی سلام کی اتا فرما انمہتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رقمتوں کا نزول فرما اس ملک کو عمد کا سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ ہر قسمی دہشت دردیوں سے فرقہ باریت سے مذہبی مرافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اس ملک کو دیکھ سالے قیادت اتا فرما یا اللہ جو اس ملک کے حفدرد ہو خیر خواہ ہو ایسے مخلصین کی یا اللہ حکومت قائم فرما یا اللہ جو چور، لاکو، لبیرے، قدیت، قدق اختار یا اللہ ایسے لوگوں سے اس ملک کی حفاظت فرما ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما یا اللہ مہگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات اتا فرما سب کے گزر بسر کو یا اللہ حسان فرما سب کے سفید کوشی کے بھرم کو قائم فرما کسی کو مخلوق کے آگے نسوا نہ فرما مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا عزت عبرو والی زندگی اتا فرما سبتاری والی زندگی اتا فرما اپنی مدد اور مصرت کو یا اللہ شامل حال فرما یا اللہ سب کے دھروں میں خوشیاں راحت مرکت اتا فرما نیمدوں کی فراوانی اتا فرما ہر قسم کے ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا آنکھوں کی چھنڈت بنا والدین کے لیے راحت نظریہ بنا والدین کو اولاد کی خوشیہ دیکھنا نصیب فرما یا اللہ جب اولاد ہیں نیک صالح اولاد اتا فرما جو اولاد درینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے اتا فرما یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاہیں بیٹے ہیں یا اللہ ان کے لیے دباہ والے جوڑ کے رشتے اتا فرما طبعہ والدین کو اس فریدے سے سبت دوش فرما والدین کی آنکھوں کو چھنڈت کو راحت اتا فرما یا اللہ ہماری اس محجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما دار القرآن کا فیام آسان فرما یا اللہ سے مرتضہ ہدایت بنا اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما یا اللہ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ کرما جس رقم یا اللہ جو ادائیگی ہے اس کو آسان فرما آفیت کے ساتھ یا اللہ اس کی ادائیگی کی تکمیل فرما اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما یا اللہ جو بھی اس کے معاویدین ہیں خادمین ہیں یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں سہ سلح اتا فرما دارین کی بھلائی اتا فرما یا اللہ کشمیر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ان کی دستگیری فرما حفاظت بھی فرما کفالت بھی فرما یا اللہ ان کی ہر ضرورت کو عزیب پورا فرما یا اللہ ان ظالم اور غاسب یعبود کو تباہ و برباد فرما دشان عبرت بنا ان کے نامات موجود سے عرض مقدس و فاق فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی اتا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی اتا فرما ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا ہمیشہ ہماری دعو کو قبول فرما اپنی بالگاہ میں مستجاب و دعوات بنا ربنا تحبل بنا انہا انتا صویح العليم و تم علینا انہا انتا تباہ الرحیم و جزاللہ و انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہ و اہلو و صلی اللہ تعالی و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم آپ دیں آپ